موسیقی فن اداکاری میں بیالی سال سے راج کرنے والے پرائیڈ آف پرفارمس لیجنڈ اداکار تکیر ناصر سے ملنے ان کی رائشکہ پر پہنچے اسلام علیکم بیلکم 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 ٹھیک آپ ہی کٹاکیں بیلکم بیلکم سکیر صاحب آج کل زندگی کے شب و روز کیسے گزرے ہاں ماشاء اللہ الحمدللہ بیزی لائک ہلویس کوئی نہ کوئی مصروفیت میں نگال لیتا ہوں گھونگ لیتا ہوں کرونا کے حالات میں بھی کافی مہینے تو بڑا سبر اور برداشت کیا لیکن لیکن زندگی کے اب ساتھ ہے تو کافی ساتھ زندگی میں اپنی لائف کو مصروف رکھنا اوالدو ایس او پی کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ میں آج کل میں لاسٹ یر تک تو میں شیرمن لہار آرس کانسل تھا تو اس کو خیر بات کہا کہ پھر میں ٹیمرہ کے ساتھ ہوں اور وہ مہینے میں ایک دفعہ میں دو دفعہ عدالت لگتی ہے اس میں ہم کمپلینٹ کانسل کممیمبر ہوں میں تو وہ بڑی ریگلورک انوالمنٹ ہے میڈیا کے حوالے سے اور میرے اپنے پروفیشن کے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ میں نے پھر ساتھ اپنا گھر بھی تعمیر شروع کر دی اس کو انشاءاللہ اسی سال کے ان تک کمیلیٹ کر لیں اور باقی میں لکتا بڑھتا بیتی ہوں جب موقع ملتا ہے بڑھ لیتا ہوں ہم نے کہا کہ آپ کو گاڑیوں کا بہت چھوک ہے کپڑے اچھے پہننے کا بڑا چھوک ہے یہ دونوں چھوک جو ہے مہنگے ہیں تو کیسے پورے کریں بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلیس پرسن میں نے جو کچھ چاہا زندگی میں مجھے ملا مجھے پوچھتے ہیں اکسر پوچھتے ہیں آپ جیسے ہمارے دوست جو ہیں لائیو انٹریویوز میں ریگریٹ ریگریٹ ہونا نئے چاہیے کیونکہ آپ کا جو سارا کنٹرول ہے نا وہ اس کی ذات کی ہاتھ میں ہے جس کو ہم فیٹ کہتے ہیں فیٹ آپ بنا نہیں سکتے آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں اس کی مرضی سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت اور آپ کی ایفرڈ اور آپ کی محنت اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کی ہاتھ کی لکیریں بھی بگل جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ریگریٹ نہیں ہو جو چیز آپ کو محصر مل گئی جس تک آپ پہنچ گئے جو آپ کی ایچیویومنٹ ہے وہ آپ کا حق وہ آپ کی آپ کی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تو آپ کو ملی ہے اور جو چیز آپ کو نہیں ملی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کو منظور نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے لیے بہترکتنا ہے تو توقیر بھائی آپ جو بننا چاہتے تھے ہم نے سنا اور پڑا بھی کہ آپ فوج میں جانا چاہتے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے توقیر ناصر بنا دیا ایک ایکٹر بنا دیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ توقیر ناصر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے پھر جنرل توقیر ناصر ہوتا سپاہی توقیر ناصر ہوتا میں اور میں سپاہی توقیر ناصر آج بھی ہوں کیونکہ میں اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا لاس مومنٹ تک ہوتی ہے آئی ایس بی کا جو پروسس ہے آرمی کا پی ایم اے کا کمیشن لینے کا وہ پورا پروسس میں نے دو دفع کیا تو آئی ایس بی تک جاتے ہیں فائنلی وہاں آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں میں دو دفع گیا ہوں دونوں دفع ڈیفر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ سپاہی تم ہو لیکن ان سردوں پر نہیں تمہیں ان سردوں پر لڑنا ہے کون سی سرد ہیں وہ ہماری جو کلچرل ہماری جو ثقافتی سردیں سردیں ہیں ان پہ میں اللہ تعالیٰ نے معمور کیا اور میں اے سپاہی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اے سپاہی لڑتا ہوں اچھا آپ ثقافت کے سپاہی تو بنے اور آپ نے بڑا نام پیدا کیا ہمسایہ ملک میں بھی لوگ آپ کو کوپی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تو چیز ایسی ہوگی جو آپ زندگی میں کرنا شاہدتے ہوں گے اور نہ ہو سکی نہیں ایسا نہیں میں نے ابھی پہلے جیسے کہا کہ بہت ساری چیزیں آپ سوچتے ہیں اپنے اپنی زندگی جب آپ خوش سوالتے ہیں شعور آپ کو جب آپ کو بالک ہوتے ہیں سمجھ آتی ہے تو اس وقت میں چاہتا تھا کہ آمی مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھی یونی فارم تو وہ اگر نہیں ہوا تو اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا ماس کمیونکیشنز میں اچھا اب مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صحافی نہیں بنے میں کہتا ہوں میں صحافی ہی ہوں میں کبھی کلم سے بھی لکھ لیتا ہوں اور کبھی میں اپنی ایکسپریشن کے ساتھ لکھ کے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہوں کمیونکیشن سے میرا تعلق رہا جو صحافی کا بیسک ہوتا ہے تو میں تو صحافی بھی ہوں سپاہی بھی ہوں اداکار بھی ہوں پنکار بھی ہوں بیروکریٹ بھی ہوں مجھے اللہ تعالی نے ساری خوبیوں میرے اندر پیدا کیوں الحمدللہ جس طور پہ آپ نے اداکاری کی اس وقت اس شعبے میں بہت کم لوگ آتے تھے اور خاص کر گھر والے یا فیملی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی آپ نے کیسے اجازت لی آپ نے کیا کیا یہ بہتا ہے اس میں مجاہد یہ تھا کہ اس وقت خیر ایسا نہیں تھا کہ کم آتے تھے آتے بہت تھے لیکن مجھے لوگ آتے مطلب وہ تھا کہ مطلب ایک سوسائیٹی میں ایک پرسیپشن تھا مطلب آج تو خیر لڑکیوں کو بھی اجازت ہے لیکن اس وقت ایون لڑکوں کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی اور یہ عام طور پر سمجھا جاتا تھا کہ جو اس شعبے میں چلا گیا وہ سپایل ہو گیا وہ یونگ سر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو پرسیپشن ہمارے بذرگوں میں بھی تھی اور فیملی میں بھی تھی اس وقت تھی لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ اس وقت بھی لوگ جو ہیں پی ٹی بی لاہور میں میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ پی ٹی بی لاہور میں مجاہد اندر گیٹ کے باہر جو ہے نا وہ ہر روز ہر روز سینکڑوں یونگ سرز کھڑے رہتے تھے اور اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کسی طرح یہ اس دروازے کو کراس کر کے اندر چلے جائیں اور کسی پیڈیوسرز کے ساتھ جا کے بات کر سکے وہ اندر اینٹر ہونا بڑا مشکل اتنا مطلب وہ ہوتا تھا پریشر ہوتا تھا کیونکہ آپ کے پاس اور چینل کوئی نہیں تھا اور کوئی اور کوئی اپرشنٹی نہیں تھی صرف ایک چینل تھا اس کے چار سینٹرز تھے چار سینٹرز میں اس بھی لاہور اور کراچی پرومیننٹ تھے اور یہی بیسیکلی ڈراما اور اس کو اون کرتے تھے اور ڈرامے کی ایکٹیوٹی ایکٹنگ کی میوزک کی دونوں سٹیشنز پر بہت زیادہ تھی تو میں نے جب کیا تو ایسے ہی عارف وکار صاحب پیڈیوسر تھے تو میرے دوست ہیں میرے کلاس پر لو تھے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو جنگیرے آج کل تو وہ ڈاکٹر اکرام الحق ہیں ایکانومیسٹ ہیں انہوں نے پی ایشگی کی ہے تو وہ ایسی کسی وقت ایسی اچانک بات بھی کہ آپ ٹی بے درہا دیکھا جائے اس نے کہا بیرے باقوں ہیں محمد عظیم مرہوم ان سے بات کرتے ہیں ان سے بات کی کہنے میں تو براما نہیں کر رہا ہاں عارف وکار کر رہا ہے میرے دوست میں ان سے آپ کو ملوا دیں ان سے ملوایا اور ٹائم ہوا وہ جو دروازہ گیٹ کروس کرنا تھا وہ ہو گیا وہ ازیلی ہو گیا وہاں جا کے کھڑے نہیں ہونا پڑا اور دوسرا پھر وہاں پہ آڈیشن ہوتا تھا بلکل پروپر آڈیشن ہوتا تھا انہوں نے یہاں پہنچنا اس وقت تو کام کرنا اور کام لینا بھی بڑا مشکل بڑا مشکل اور مردہ وہ پروفیکشنسٹ تھے لوگ اس وقت اس وقت کے لوگ جو آپ دیکھیں نا سکسٹیز کے سیونٹیز کے ایٹیز کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی مطلب کریٹیو شعبوں میں جتنے بھی پاکستان ٹیلیویزن سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب لوگ اپنی اپنی ان کی ایک لیول ہے لیول اف پوٹنشل ہے لیول اف کولیٹی ہے لیول اف کریٹیوٹی ہے باہرال لوگوں پر آری وکار صاحب نے میرا اوریشن کیا پراپر اوریشن کیا اور اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا اوڈیشن پہلے ڈائلوگ دیئے پھر یاد کیے پھر اس کو کہا تھی سناؤ پھر سنائے پھر سٹوڈیو میں لے گئے کیمرے کے فامنے اس سارا کر کے تو انہوں نے کہا پاس ہو گئے آپ پاس ہو گئے آپ پاس ہو گئے وہ مولانا کہتے تھے مولانا پاس پاس ہو گئے مری اچھی آواز آئے آپ کی اور سمجھتے وہ آپ ایکسپریشن بڑھا اچھا ہے کی دونوں چیزیں انہوں نے مجھے پتائی اور مجھے نہیں پتا تھا ایسی انہوں نے کہا میں آپ کو اگلے اگلے ویک بلاؤں گا میں نے کہا میں سٹڈیز چل رہی ہوتی ہیں تو مجھے زورہ بس اب آپ کو اگلے ویک بلائیں گے اور انہوں نے مرخل کچھ سوچا ہوا تھا کہانی میں اسی وقت فٹ کر لیا اچھا وہ ایک کہانی میں چاہیے یہی تھا کہ اس میں میری ایج تھی سترہ سال اور دراما کے کون سا تھا وہ دراما تھا پرواز پرواز اس کا نام تھا پرواز میں جو ہیرن تھی وہ بھی فرس ٹائم کر رہی تھی شہلہ گل میرے ساتھ اور اس میں محبوب علم سے میری پرس ملاقات ہوئی محبوب علم نے اس میں شہلہ گل یعنی میری ہیرن کے فادر کا رول کیا تھا اور سلیم ناصر صاحب انہوں نے میرے فادر کا رول کیا تھا اور وہ کونفلیٹ بیوین فادر اور سن ایک امیر آدمی ہے اور اس کا لادلا بیٹا تو وہ کہتا ہے کہ جی میں I am involved I love someone so I have to get married تو انہوں نے کہا یہ ایتنی جلدی تھی نہیں کچھ بن کے دکھا پہلے کونفلیٹ وہ کہتا ہے کہ چھیک ہے آپ جایداد اور یہ دولت پڑی ہے میں خود کماؤں گا اپنی پرواز کا راستہ خود بناوں گا وہ پرواز تھی اچھا وہ ٹائٹل وہ تو میسیج یہ تھا کہ اگر آپ ایفرٹ کریں زندگی میں تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جایداد ملے تو ہی آپ کامیاب بن سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا آپ کی اپنی ڈیٹرمنیشن ہے آپ کی اپنی پاور ہے تو گیر صاحب آپ کا اس وقت آئیڈیل کون تھا جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے فنکار آپ کو جو اچھے لگتے ہیں اچھے تو بہت سارے لگتے تھے مطلب وحید صاحب کو دیکھ کے تو میرا دل چاہا وحید مراد صاحب کو مطلب وحید مراد صاحب کو مطلب اچھا اس زمانے میں جو اچھے لگتے ہیں انترینمنٹ میں اچھے لگتے ہیں وہاں سے زیادہ چلو دو مہینے بعد تین مہینے بعد دوست کزنز مل کے جا کے فلم دیکھ لیتے تھے کٹھی تو جو نئی فلم آنی وہاں ہم نے دیکھنا کھڑکی توڑ بھی ہوتا تھا اور اس میں باقادہ طور پر بڑے دھیں گا مُشتری کرے ٹکٹس لے تھے تو وحید صاحب کی فلم اکثر دیکھتا تھا جو بھی نئی فلم آتی تھی وحید صاحب کو دیکھ کے میرے دھر کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا تو basic source of inspiration جو ہے وحید مراد صاحب ہیں دلیب کمار صاحب مجھے بہت پسند تھے تھے ہیں کیا بات ہے اور پھر وانا مرینڈو پھر ایک ایکٹر تھے جیمز دین ہالی ووڈ کے انہوں نے مجھے مطلب انکو دیکھ کے جیمز دین کی دھائی فلم میں ہے دو کمپلیٹ تھیں تھرڈ فلم کے دوران کار ایکسیدنٹ میں ہی ڈائیڈ بات کیسا ایکٹر تھا وہ کیا بات کہ دھائی فلموں میں ایک آسکر جیتا ہے اور ایک میں نومینیٹر ہے تیسری فلم کمپلیٹ نہیں کر سکے وہ اس پاورفول ایکٹر تھا بڑی سرنٹھ تھی اس پر باقاعدہ طور پر اس کو دیکھ کے بھی مجھے تو اینگری کا جو تھوڑا سا اینگل ملا ہے ان سے دیفنیٹلی میں نے لیکن میں نے وحید صاحب کو دلیب صاحب کو اور بہت سے ایکٹرس کو مطلب ان کو میں نے ضرور ایڈمائر کیا سیکھا ہم سے سٹائل میرا اپنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے پھر ہمیں وہاں اس وقت ہمیں بہت سے لوگ مل گئے ہماری خوشکسمتی ہے اگر ہم آریف وکار صاحب یاور حیات صاحب محمد نسار حسین صاحب اشفاق احمد صاحب بانو اپا منو بھائی ان کے لکھے ہوئے اور یہ ریہرسل میں بیٹھتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کیا کریکٹر ہے اس میں کیسے لیو کرنا ہے اس کی کیا سائیکی ہے اس کو کنسیو کیسے کرنا ہے اس میں لیو کیسے کرنا ہے اس کے ڈائلاؤس کو کیسے بولنا ہے اور ڈائلاؤس کی کا ریدم کیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری خوشکمت میں تھی اور اس کے بعد پھر آپ لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی کیا میں نے اپنا اریجنل کام کیا اور اور ایمی ملوک شکریہ بھی چیزیں شکریہ شکریہ یہ ساری نکے رحی شیر چیزیں جانئے ٹھائی 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 ٹھیک 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 توکیر صاحب اداکاری کے ساتھ ساتھ آپ ثقافت سے وابستہ جو ادارے تھے ان میں بھی کام آپ نے کیا وہاں پہ کیا کچھ کیا اور کہاں کہاں رہے آپ میں بیشتر خیر میری تھرو آوٹ گورنمنٹ سرویس ہی رہی میں ایکسپورٹ پورنگوں شمدیوروں میں رہا رائے ایکسپورٹ کورپوریشن میں رہا اور پھر رویش میں میں ایڈبوٹائزنگ کا بھی رہا ہوں میں 2008 میں میں نے جوائن کیا پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کو از این اگزیکٹیو ڈریکٹر اور پھر 2009 میں میں ای بکیم ڈریکٹر جنرل پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے کہ اتنے بڑے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنا تو پی این سی اے میں ماشاءاللہ میں نے آرٹسٹوں کو سب سے پہلے کام کیا ہے لاہور میں بھی کراچی میں بھی آفیس ریجنل آفیسز ہیں وہاں پہ میجر ہمارے میڈیا کے آرٹسٹ اور شو بیس کے لوگ ان کو میں نے وہاں پہ ریڈ کارپٹ رسیپشن دی تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ ادارے جو ہیں آپ کے لیے آپ کی عزت و توقیر کے لیے بنے تو اس سے بڑا ایک مطلب ایک موٹیویشن ملی پھر میں نے وہاں پہ تر بیو ٹو دا لیجنٹ آف نسل سلسل رو گیا اس میں سب سے پہلے میڈی عصم صاحب کو بلایا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو ان کا آخری پروگرام میں سمجھتا ہوں تین دن کا فیسٹیول کیا اور وہاں پہ مطلب اچھے بڑے آدمی کو یہ سٹیٹ کا کام ہوتا ہے ان اداروں کا کام ہوتا ہے وہ چاہے پی این سی اے ہو پاکستان ٹیلیویزن ہو پاکستان بروڈکاسٹنگ ریڈیو کا ہو یا ہمارے جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کا بھی فرز بنتا ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو پرزیر کریں تو پھر میں نے انٹریکشن بڑا کیا امبیسز کے ساتھ اور انٹرنیشنلی تو آپ کے باس وہاں پہ کچھ لوگ آتے رہے جی برے پاس امبیسز کے لوگی آپ دیکھیں کہ میں نے پھر دریکٹ امبیسز کے ساتھ دریکٹ انٹریکٹ کیا دریکٹ رلیشنشپ امیرکان کامران منٹر تھے اور وہ آ کے اور ان کا باکایدہ آرکائیو میں ہے انہوں نے وہاں فنکشن میں ینگسز کے ساتھ فیوجن کیا امیرکان فنکشن ینگسز اور پاکستانی اور اس پہ دمادہ مست کلندر کھایا دونوں نے دونوں ملکوں کے ینگسز نے تو اس میں کامران منٹر امبیسز کے ساتھ انہوں نے ہال میں کھڑے ہو کے جیکٹ اتار کے باکایدہ بھنگڑا لالا باکایدہ جھومے تو اس سے آپ کا امیج جاتا ہے نا ساری دنیا میں تو یہ بیسیکلی کام ہے اچھا توقیر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھا جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے یہاں پہ متنازہ باتیں ہوتی ہیں الزامات لگتے ہیں سکیٹل بنتے ہیں آپ کی کبھی کچھ چیز ایسی سامنے نہیں ہے مجاہد آپ کو بھی میرے خیال میں پچیس سال تو ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے پرسنل لیول یہ بھی اور وہ ظاہر ہے ماشاءاللہ آپ میڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا باتنے بھائی تھوڑا سن پریکٹیکل اور ریالیزم میں میں زیادہ بلیو کرتا ہوں میں ستنہ سال کی عمر میں میں آئی بکیم ا سٹار اگر میں اسی میں گم ہو جاتا تو میں اپنی اسی گلیکسز میں چلا جاتا اور پھر میں ایک اور میں بہت سی چیزوں سے میس کر گیا ہوتا وہ میری پریکٹیکلیٹی ختم ہو جاتی کیونکہ آپ صرف کیمرہ کے جب سامنے ہوتے ہیں تو ایکٹر صرف اس وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سات سو کریکٹرز کر لیا ہوں گے اب سیون ہنڈر کریکٹرز میں میری کوشش یہ رہی ہے بلکہ ابھی تک یہ بھی مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ میرے کریکٹرز میں چھاپ ہے وہ کریکٹر اور وہ کریکٹر چاہے انگری مین کا تائٹل ہے بلکہ اب ٹھیک ہے نا اب انگری مین میرا مجورٹی کی میرے کسی مجھ پڑی ختم کریں انگری یونگ مین اور انگری یونگ مین is the mood is one but کریکٹرز are different کیونکہ ان کی سائکی ڈیفرن ہے ان سارے کریکٹرز کی سائکی ڈیفرن ہے تو اسی طرح زندگی میں بہت ساری چیزیں میں نے خود اپنے آپ کو ٹرین کیا میں نے اپنے آپ کو خود محفوظ کیا میں نے میں نے اس ایج میں آپ دیرہ روی کا شکار بھی ہو سکتے تھے کیونکہ آپ شو بیز میں لائم لائٹ میں اور پھر میرے بزرگوں نے بھی کہا تھا یہ بچہ گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں میں نہیں گیا میں نہیں گیا میں کہیں بھی نہیں گیا میں جب جاؤں جاؤں گا وہاں آپ کو عزت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جائے گا موسیقی توکیر بھائی فیملی کے بارے میں بتائیے بچے کتنے ہیں شادی کیسے اور کہاں ہوئی شادی میری فیملی میں ہوئی میری والدہ اللہ ان کو جنت الفیدواز پر جگہ آتا فرمائے ان کی بہمائش اور حکم پر اپنی کزن کے ساتھ میری شادی ہوئی میری کالا کی بیٹی ہیں میری دو بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ بڑی والی ماشاءاللہ میڈیکل ایمی بیس کی سٹوڈنٹ ہے اس کا بس ایک فائنل یار ایک سال رہ گیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد چھوٹی جو ہے وہ کر رہی ہے ایلیل بھی کر رہی ہے میری کوشش ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو جتنا وہ پڑ سکتی ہیں ان کو میکشمم پڑھائیں جتنا ہم چاہتے ہیں جتنا ان کی ان کی ویلہ اور ان کی ڈیزائر کے مطابق تو جس شعبے میں جس کام میں آپ رہے نوک جوگ بھابی سے گھر میں کھانا کبھی بنانے کا اتفاق کوئی ایسی ذاتی باتیں نوک جوگ تو چلتی ہے وہ ہلکی بھول کی اس حوالے سے نہیں شعبے اس کے حوالے سے تو کبھی کلٹر کوئی وہ کہتے ہیں کہ شکایت تو موقع نہیں تھا دوسری چیز یہ ہے آپ نے دیا ہی نہیں موقع مطلب ہے کہ she knows she is quite confident about me دوسری یہ ہے کہ کیونکہ میں جس طرح کا چوزی اور سیلیکٹیو ہوں تو she knows تو ظاہر ہے کہ اس کو پچیس چوبیس سال ہوگئے ہیں میری ذات زندگی بزارتا she knows کہ میری کیا چوائس ہے کیا دیجائر ہے کیا ہے اس لئے اس میں باقی کھانے پینے کا مجھے تو بلکل بیچل لائٹ میں ہنڈا ضرور منا لیا کرتا تھا چاہے بنا لیا کرتا تھا لیکن اب تو نہ موقع ملتا ہے وہ کیا کہتے ہیں یا بیگم وائف جو ہے فائزہ خود کرتی ہے خود بھی بناتی ہیں لیکن بہتر ہمارا سیسٹم یہ ہے کہ چلو کچن میں کوئی نہ کوئی بنانے والا چل رہا ہوتا ہے اس میں میں نمک زیادہ ہے اس میں نمک زیادہ ہے اس میں میریج زیادہ ہے اس میں یہ زیادہ ہے اس میں یہ ٹیسٹ ہے میں یہ ٹیسٹ ہے وہ تڑا سے ٹیسٹ کانشیئس تو تو شی نوز دیں تو اس کو میٹ اپ کر لیتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہلکا پھلکا جس اس حوالے سے ضرور چلتا ہے کہ یہ چیز بنائی ہے تو یہ اچھی بنائی ہے اور اچھی بنائی ہے تو انہیں کی تعریف کرتے ہیں تو گھر میں زیادہ کیا ہوئیز ہوتی ہیں فارغ ہوں تو کیا کچھ کن میں فارغ ہوں تو پھر میرا کچھ پڑھ لیا کچھ لکھ لیا کبھی کبھی میں کولن بھی لکھ لیتا ہوں کبھی 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 کچھ درامی کے پورشنس ہیں بہت سے دراموں کے مینے پورشنس کو دکھے ہیں کود ان پر سٹڈی کیا ہے کود ان کی نوک جوک تھی کیا نوک پلک اس کو کہتے ہیں کہ نوک پلک بچھی کرنی بہت سے آج کل کے درامے تو ایسے ہیں کہ سیٹ پر بیٹھ کے بھی ہمیں جہاں نا ان سینوں کو نکالنا پڑتا ہے کہ نہیں آرہی ہے کیا لکھتی ہے بھائی یہ اور وہ تو خیر ہم بات کریں گے کہ ابھی کیا دراما کہاں مہنچ گیا اب ہمیں کرنا چاہیے اس میں یا نہیں کرنا چاہیے لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آتے نظر آپ کام کیوں نظر آتے ہیں یا بالکل نظر نہیں آپ کو آنا چاہیے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اب وہ کانٹنٹ وہ نہیں ہے وہ سکرپٹ وہ نہیں ہے وہ ڈائریکٹر وہ نہیں ہے وہ اٹماسپیر وہ نہیں ہے آپ کے سامنے جو ایکٹرز کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے مطلب ان کو بیچارے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ان کو بتایا مطلب میں نے تو بتایا نا کہ ہم نے کس کس سے سیکھا کیا کیا کچھ ہمیں ملا تو وہ یہ ہماری خوشکسمتی ہے اب ان کے لیے انفرچنیٹ ہے کہ ان کو اس طرح سے سکھایا نہیں جا اس طرح سے مطلب ہے بیسک بگنر اس کو جب سکھایا جاتا ہے آن جوب ٹریننگ تھی جاتی ہے وہ لیک کرتی ہے تو تکیر بھائی کوئی نئے لوگ جو ہیں ان میں آپ کو ایسا کوئی نہیں لگتا کہ جو اچھا ٹیلنٹڈ ہے ٹیلنٹڈ ہو ٹیلنٹڈ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی ان کو دیکھو بتانے نہ رہیرسل ہوتی ہے نہ کامرا رہیرسی آر ہوتی ہے نہ کچھ سکھانے بتانے والا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کریکٹر کیا ہے کریکٹریزیشن کو ڈسکرائیب نہیں کیا جاتا جس طرح سکرپٹ آیا اسی طرح ایکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اسی طرح ایکٹر کے پاس اس کو اپنی مارزی سے اس کو وہ وامٹ آؤٹ کر دیتا ہے اس پہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ایکٹنگ کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے یہ رول کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے یہ دائمنشنز ہیں مطلب ہے کہ بہت ساتھ ٹائم لگتا ہے ایک دم سے نہیں کہ اچھا جی یہ اینگری ہے تو چلو نہیں اینگری ہے تو اس کے بہت سی ڈائمنشنز ہیں پہلے تو اس کی سائکی نکالنے پڑتی ہے کہ اس کی سائکی کیا ہے اس کا پرابلم کیا اس کا کرائیسز کیا ہے پھر اس کی باقی آدات پھر اس کی کلاس اس کی ایڈوکیشن اس کا بیک گراؤنڈ وہ ساری چیزیں لے کے پھر آپ کو اپنے اوپر اس کا لبادہ پہننا پڑتا ہے وہ ایکسپریشن بنانا پڑتا ہے پھر آپ اس کو کہتے ہیں how to conceive a character تو جب یہ ہی نہیں پتا basic تو آگے perform کرنا how to live in a character how to perform a character nobody knows آپ نے دفتر کا وزٹ کروایا سٹاف سے ملاقات کی موسیقی طبیر صاحب آپ کی اداکاری کو ہمسایہ ملک بھی پسند کرتا ہے عجی دیوگن نے کہا کہ وہ آپ کو فالو کرتے ہیں پھر کچھ پیغام آتے ہیں اور بھی لوگوں کے کون کون سے لوگ ہیں کافی لوگوں کے آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مطخیر عجی دیوگن کا تو اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کا یہی کہتا ہوں کہ یہ میں اپریشیئٹ کرتا ہوں مطلب یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اول تو آپ اپنے ملک کے کسی کلیک کو یا کنٹیمپوری کو یا اپنے سینئر کو اکنالج نہیں کرتے آپ اگر کر بھی رہے ہوں کچھ انسپریشن سے آپ لے بھی رہے ہوں تو آپ اکنالج نہیں کرتے یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے جونئر ہیں اور مجھے پتا ہے وہ کون کون ہے لیکن عجی دیوگن اگر برملا کہتے ہیں اور باقاعدہ کلیر آناؤنس کرتے ہیں کہ ہی لرنس پرم می تو آئی تک یہ اس کی بڑی گریٹنس ہے اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو یہ میرے لیے تو ایک دو طرح کا احزاز ہے میرے لیے میرے اپنے لیے اور میرے ملک کے لیے بڑا احزاز ہے کہ وہاں کا وہ سکر سٹار ہے اور ہی ایک بیری گوڈ ایکٹر اور جو سب سے زیادہ پیغام ملتے ہیں ہم وہ ہیں شارو خان اچھا جو ان کو جہاں بھی پاکستانی ہمارے میڈیا کے لوگ ملتے ہیں وہ خاتون ہو یا مرد ہو تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ناصر صاحب کا ناصر بھائی کو میرا سلام ایون اپنا نسیم وکی بڑی دفعہ سلام لے کے آئے تو کیا کہتے ہیں سنم جنگ نے خاص طور پر کہا کہ میں ڈیڑھ سال سے وہ سلام سمالے ہوئے پھر رہی ہوں اور لائف اس نے انٹرویو میں اپنے انٹرویو تو آپ کو کبھی ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا نہیں نہیں کبھی نہیں ہوا براہ راست کبھی بات ہوئی کبھی نہیں آپ کو صرف لوگوں کے ذریعے انٹرویوز میں انہوں نے کہا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایم ریلی تھانک فلٹو شارو خان کے ایم ریلی تھانک فلٹو شارو خان کے تو اس پلے میں 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 نے ایک لائف دانا کہنا اچھا وہ کیوں کمپلیکس تھا وہ چونکہ پیدائشی لنگڑا تھا لنگڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کو ایکسپریس نہیں کر پایا دونوں طرف نہیں کر پایا نہ اس کو منع کر سکا نہ اس کو یقین دلا سکا اور یہی فلم انہوں نے کبھی الویدانہ کہنا جس میں شارو خان نے لنگڑا ہیرو کا رول کیا تھا وہ لنگڑا جس نے پھر سٹیڈیم میں جب وہ بھاگا ہے تو وہ پھر پورا بھاگا ہے وہ شبکت امانت کا جو گانا ہے نا وہ پورے سٹیڈیم میں بھاگا ہے اس میں لنگڑا نہیں تھا وہ یعنی یہ فلم میں تو ساری ایڈوانٹیج مجھ جاتی ہے نا ٹی وی اور ڈرامے میں اور ریالیزم میں آپ کنسیو کرتے ہیں نا کریکٹر کو تو وہ جب اس کا تصبر دیکھتے ہیں تو وہ اسی شکل میں آتا ہے اگر آپ اس کو فلیش فارورڈ میں دیکھتے ہیں تو اسی شکل میں آتا ہے وہ لنگڑا ہی رہتا ہے وہ اگر اس کی فلیش بیک دیکھتے ہیں تو وہ بھی لنگڑا ہی آتا ہے یوں نے خیر وہ دوڑیں لگائی ہیں اس سٹیڈیم کے اندر جو گانا گایا ہے اینیوے وہ کریکٹر ایز ایز ہنڈر پرسنٹ شارو خان نے میں سمجھتا ہوں کہ شارو خان نے اس کو کس طرح سے گھول کے پیا ہے اور کس طرح سے اس کو کنسیو کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اسی کردار کا کوئی جائلوگ اور آپ کو یاد ہو تو ہمیں رائٹ لگ میں لنگڑا ہٹ تھی رائٹ لگ میں ہی لنگڑا ہٹ آپ چیک کر لیں تو ای تینک کہ یہ میرے لیے یہ بھی بڑا کریڈ ہے کہ شارو خان نے اور بڑی اچھی فلم کی تھی اور بڑا اچھا رول کیا تھا اور بہت سے رولز کیا ہیں شارو خان نے تو اس ڈرامے کا کوئی ایسا انگری بین کا کوئی ڈائلوگ تو ہمیں سنے جانے کی خیال سے ہی دل ڈوبڈن اکتا ہے میرا میری اندر کی ساری طاقت ساری روشنی سلب ہو رہی ہے شن رہی ہے مجھ سے ایسا کیوں ہے یہ روحیبانوں سے کہہ رہا تھا میں واہ اچھا تکیر صاحب آپ کو پتا کب چلا کہ آپ تکیر ناسف بن چکے ہیں وہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ اچھا تکیر کنے میں آپ کو پاکستانی میں جب مجھے اچھا آپ کو پاکستانی جانے میں بھی بھی برہ بھی بھی جانس پنسیبل پاکستانی توہرز دسوسائیٹی توہرز دسی یو تھا پاکستان میں تین نوجوان نسلوں کو سرب کرتا رہا ہوں اس ذمہ داری کے ساتھ کہ میں نے ان کو روشنی کا راستہ دکھانا ہے تو جب مجھے اس سترہ سال کی عمر میں جب وہ ادراک ہوا تھا اسی دن میں توقیر ناصر بنا تھا توقیر ناصر سپاہی اپنے ثقافت کی سرودوں پر لڑنے والا سپاہی توقیر ناصر سکیر صاحب آپ نے کہا کہ عام لائف میں آپ اینگری مین نہیں ہیں بڑے پوزیٹیو ہیں محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت اچھا پہ آلہ محبت کس کو ہوری لگتی ہے محبت سے کوئی نفرت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ کو کتنی بار ہوگی میں تو نفرت سے بھی محبت کرتا ہوں میں مجھے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے میں ان کو اپنی محبت سے جیت لیتا ہوں یہ اللہ تعالی نے مجھے دیا ہے مطلب اور ویسے بھی اگر آپ پیار سے سوفٹلی جنٹلی پوزیٹیو بات کریں گے بہیو کریں گے تو آپ کا گرویدہ ہو جائے گا وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس میں کوئی جنڈر کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ مردوں کو بھی کنونس کرتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ملیں ان کو چاہت ہو آپ سے ملنے کی تو وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر ایک میگنٹ ہو اور میگنٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے پوزیٹیوٹی جو ہے نا وہ ایک سٹینٹ ہے ہر انسان کی ہر انسان کی شخصیت کی کہ وہ ہر کسی سے محبت سمیٹتا اور میں تو بڑا لکی ہوں اس معاملے میں کہ مجھے اللہ تعالی نے عزت شورت دی ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ محبت بھی دی ہے مجھ سے ہر پاکستانی صرف لاہور میں نہیں صرف کراچی میں نہیں صرف کوئٹا میں نہیں پشاور میں نہیں گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں امریکہ میں پیرس میں فرانس میں یوکے میں جرمنی میں ایران میں جہاں جہاں میں گیا ہوں اور خاص طور پر جو پاکستانی مجھے پیار و محبت اور عزت دیتے ہیں وہ میرے لئے بہت بڑا ایسٹ ہے ہمارے ساتھ چائے بھی پی تگیر صاحب آپ نے پچھلے دنوں کوئی برینڈ بنایا کوئی کام کریا ایسا کچھ اوپننگ کی کیا تھا وہ جی ہاں مجاہد وہ ہمارے دوست ہیں مزفر صاحب وہ کچھ عرصے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ ایسا آپ کے نام کا برینڈ بنائے کلوڈنگ میں فیشن میں اور اس میں پھر اسیسریز میں اور لیڈر کی جو کہ ان کے پاس سپیشلائزیشن ہے تو اس کو دیکھ کے تو پھر میرا بھی دل چاہا کہ جیسا کہ میرا میں چاہتا ہوں جیسا کہ میں کرتا آ رہا ہوں اپنی ثقافت اپنی ویلیوز کے لیے تو چلیں یہ کاروبار اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی اچھا کام بھی اسی حوالے سے کیا جائے اس میں بھی ثقافت اور اپنی ویلیوز کو مدد نظر رکھ کے کیونکہ اس میں ہم فیوجن کریں گے ہم فیوجن کریں گے چولستان بلوچستان سندھ گلگت بلتستان آزاد کشمیرین کے اپنے اپنے کلرز ہیں فل اف کلرز ہیں بشمار کلرز ہیں جن کو ہم فیشن میں کہیں بھی استعمال کرتے ہیں ثقافت کو آپ اس میں بھی آئیں یہ ہماری ثقافت اس میں ایڈ ان ہوگی اور ریکگنائز ہوگی انشاءاللہ اس سے ہمارا وہی بات ہے اس میں پھر ایک ساتھ اور بھی کام کیا ہم نے ایک نوبل خوز کیلئے کہ اس میں ہم نے مظفر صاحب نے اور میں نے مل کے تیہ کیا ہے کہ ہم اس کی جو آمدنی ہوگی اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ کامیاب ہوتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں پارٹروں بنائیں ٹھیک ہے نا یہ ہم دس پرسنٹ اپنے پروفٹ میں سے ہم دس پرسنٹ اس کارے خیر میں ڈالیں گے ایڈوکیشن فرسٹ کے حوالے سے اچھا یعنی ایڈوکیشن فرسٹ ہم نے رکھا ہے ایک اللہ تعالیٰ سے سیگمنٹ اسی سے اس میں جو دس پرسنٹ بچوں ہمارے پاس آئے گا وہ اس میں ڈالیں گے اس سے ہم ان بچوں کو جو ڈپرائیوڈ دیکھو کتنی مطلب انفرورٹنیٹ ہے کہ ہم بڑے آرام سے ہر آدمی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے اتنے کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے نیچے زندہ ہیں یعنی وہ زندہ بھی ہیں کتنا مطلب ہے ہم کتنے آرام سے سکون سے کہہ دیتے ہیں ہم اس کے لیے ہم سب کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے اس لکیر سے تو اوپر لے کر آئے ہیں ان کو تو میرا خیال میں یہ اس کے لیے ایک پہلا پہلا کتھرہ ہے یا اور بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں تو آئی تینک یہ سب مل کے سب کو کرنا چاہیے تو بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیم ان بچوں کے لیے جن کے پیرنس ایفورڈ نہیں کرتے اچھا اور وہ بچے جو خاص طور پہ جو باقاعدہ طور پہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کا وہ دوسرے بچوں کو یونی فارم میں یا سکول میں آتے جاتے بچوں کو دیکھ کے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو دھوننا پڑے گا ہم اس کے لیے ایک بڑا آنسٹ اس کا ایک وے بنایں گے اس کے لیے والنٹیرز ہمیں کٹھے کریں گے وہ جائیں گے ہم دونیشن نہیں لیں گے پہلے میں اپنی جیب سے شروع کروں گا میری توقیر سے ملاکات تو کہ تقریباً پچی سال پہلے ایک فنکشن میں لیتی اور میں ہن دونوں میں کراچی میں تھا تو لاہور میں آیا اسے ملاکات ہی یہ وہ شخص ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اساس ہے اور ایسا اساس ہے جس نے اپنے آپ کو کبھی بھی ہائلائٹ نہیں کیا سمپل آدمی ہے انتہاری ڈاؤنٹو ارچہ ہے انتہاری نیک آدمی ہے